اسلام علیکم جی بلو ورڈ سیٹی راوپنڈی کے اندر بہت تین چار پانچ سال سے بڑا بزنس کر رہی تھی تو اس کے اوپر جو ہے راوپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے پچھلے دنوں بہت بڑا آپریشن کیا ہے تو آپریشن کے بعد جو چیئرمن بلو ورڈ سیٹی سعاد نظیر صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں چلیں آج آپ کو ان کے بارے دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سوسائٹی کے بارے میں اور باقی جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ میرا پیغام اس وقت اس ملک کے پرائیم میسٹر جناب انوار الحق کاکٹ صاحب اور پاکستان آرمی کے چیف جناب جنرل سید آسیم منیر صاحب کے لیے ہے مزارش یہ ہے سر کہ اس وقت ملک معاشی طور پر ایک تنگ منظرنامے سے گزر رہا ہے اور تمام جو کاروباری افراد ہیں اور جو کاروباری ہلکیں ہیں وہ پرائیس فلکچویشن آف پیٹرل اور ڈالر کے انفلیشنری افیکٹ کی وجہ سے اپنے اپنے کاروبار میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور لے دے کے صرف ایک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر رہ گیا تھا جو اس وقت لاکھوں افراد کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھا اور ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیویلپرز اور اس سے وابستہ افراد جو کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں وہ اس شعبے کو ہی صرف ایک ایسا اپنے لیے ریلیف پوائنٹ دیکھ رہے تھے جو اس وقت بھی اس تمام زبون حالی کے بعد بھی اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کرا رہا تھا اور پاکستان نے اگر کبھی ترقی کرنی ہے تو اس ترقی کا پیرامیٹر اور اس ترقی کی میرمنٹ صرف اور صرف ریل اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہی ریل اسٹیٹ ہی ہے جو دنیا میں سنگاپور اور دبائی جیسے ملکوں کی شناخت بنی ہے اپنے ایسٹس کو ریل اسٹیٹ کی زمرے میں لوگ پاک کرتے ہیں اور ریل اسٹیٹ گروت سے آپ کسی بھی ملک کی گروت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ نے اور جو موٹر وے اور اسلام آباد کی وسینیٹی میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وسینیٹی میں بہت سارے ڈیویلپرز ہیں جس میں بہت سینیر ڈیویلپرز جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے زہر درفیق صاحب بھی ہیں بلکہ ہم نے فیضلز ہل کے چودری مجید صاحب کو بھی انوائٹ کیا اور اس کے علاوہ میاں آمیر صاحب جو دنیا گروپ والے ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد ائرپورٹ کی وسینیٹی میں جو رقبہ ہے اس کو ہم سب ملکے ایک فقید المثال قسم کا شہر بناتے ہیں ایک ٹورسٹ سٹی بناتے ہیں یہاں پہ ٹورزم فری وے ڈیویلپ کرتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز نہیں تو تیسرے چوتھے نمبر کی بلڈنگز بناتے ہیں ہوتیلز بناتے ہیں یہاں پہ ہم ٹورسٹ ایکٹیوٹیز بڑھانے کے لیے وارٹر پارکس بناتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہاں پہ ڈیویلپ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے ٹورسٹ سپارٹس جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کو یہاں پہ انسپیریشن لیتے ہوئے یہاں پہ رپلیکیٹ کرتے ہیں تو یہ اس قسم کا ایک شہر ڈیویلپ ہو سکتا ہے ایک پرادکٹ ڈیویلپ ہو سکتا ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ملک کا کرزہ اتار سکتا ہے یہ کوئی غلط کلکولیشن نہیں ہے جی یہ آٹھ دس لاکھ کنال کا جس وقت شہر عباد ہوگا تو یہ کپیسٹی رکھتا ہے کہ یہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے گا اور آپ کی جو پچیس کروڑ کی عبادی ہے کیا اس میں بارہ تیرہ لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس لاکھ لاکھ ڈالر کا سرمایہ اس ملک سے باہر پڑھا جس وقت آپ اپنے اداروں کے تھرو یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے منی ریزروز جو ویدن دا کنٹری مل رہے ہیں تو ویدن دا کنٹری اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آؤٹسائیڈ دی کنٹری تو میں سمعتا ہوں اس سے دس گناہ بیس گناہ سو گناہ زیادہ مال آپ برامد کر سکتے ہیں لیکن ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی ملک نہیں چلا اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ائرپورٹ کی وسینیٹی میں ہے جس میں تمام سارے بڑے ڈیویلپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے ایون یہ کہ ہم ڈی ایچے کو یہاں پہ رکواہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچے یہاں آ رہا ہے اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی ٹیپ صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا کرزہ آتارنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو وہ غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے جناب وزیراعظم صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر تیس چالیس سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جاری تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پر معمور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پر اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفعہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیوٹ انڈویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک بچا رہے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے اگر آج تک یہ ملک بچا وایا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین قلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت گروت اور یونٹی کا باعث منا ہوئے ہیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے تطلیعے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے اپنا تمام پروفٹیبیلٹی اور تمام پروجیٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹ بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے ہیں ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے انتحان لیے ہیں اور سب کو ہم نے اپنی جان مال عزت عبرو سب کچھ پیش کی ابھی گزارش یہ ہے عاصم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائیم نسٹر صاحب کے ساتھ مل کے آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل تیع کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبائی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے پاکستان کی مثال دیں گے لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہونر عطا کیا ہے وہ وہ کام کرنا شروع کرنے تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ اور آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤزنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی ایتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنسٹ لوگوں سے بنیوی ہو یا بھلے ڈی ایچے کے حوالے کر دیا جائے ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں لیکن خدارہ ایک پرائیوٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک کاروبار کو جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے وہی اس ملکوں کو کہیں نہ کہیں پچائے گا ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں ہم نہیں کہتے کہ آپ اگری کلچر نہ کریں وہ بھی ہمارے ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے اگری کلچر بھی ریڈ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڈ کی ہڈی ہے پروڈکشن بھی ریڈ کی ہڈی ہے لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھو ریفلیکٹ کرتی ہے میٹ بھی ہوتلنگ میٹ بھی ٹورزم اور میٹ بھی ایون اگری کلچر الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آکے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پاک ہوتا ہے اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں اور تمام جو ترقی ڈیفرنٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آگے کسی بلڈنگ میں ریزائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ بلے ہاؤسپٹلز ہوں وہ بلے آپ کے ہوتیلز ہوں وہ بلے ائرپورٹ ہوں تو الٹیمیٹلی it is real estate جس نے ڈیویلپ ہوں اور اگر آپ دبائی کے فارمولے کو فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دبائی کے ائرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دیں اور اس سے منصلے کے ایک شہر ہو جس میں دبائی کی طرز کی تمام capabilities available ہوں تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ڈالر پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے وہ یہاں پہ پراپورٹی لینا اپنے لئے باعث فخر سمجھیں گے اور اگر دو چار لاکھ ڈالر میں ٹرکی اپنی نیشنلٹی دے سکتا ہے تو پاکستان بھی نیشنلٹی دے سکتا ہے آپ تمام اپنے checks and balances create کریں جس سے آپ یہ ensure کریں کہ یہاں پہ کوئی negative فرد نہ ہے کوئی negative activity نہ ہو ہم ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں آنے دیتے ہیں کوئی embassies کے ثروہ آتا ہے تو کوئی انجیوز کے روپ میں آتا ہے تو اگر real estate کی investment اس ملک میں آپ لوگوں کے security mechanism سے گزر کے آنے لگ پڑے گی تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اتنی simple سی بات ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے صرف ایک enabling environment create کرنا ہے اور وہ enabling environment یہ ہے کہ آپ private business man کو اپنا business کرنے دیں وہ اپنے different different ideas لگا کر ترقی کی منازل تیہ کرنے میں آسانیاں پیدا کرے کاروبار میں سارا کام نہ government کر سکتی ہے نہ سارا کام فوج کر سکتی ہے نہ فوجی افراد کی یہ training ہے ہاں آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ادارہ کھڑا کیا defense housing authority ہم بھی چاہیں گے ہم اپنا project develop کر کے defense کے حوالے کرتے ہیں لیکن خدا رہا یہ تو آرمی چیف صاحب نائنصافی ہوگی کہ صرف اس ملک میں ڈی ایچ اے کام کرے اور اس کے بعد چلیں اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کے setup کو utilize کیا اور positively utilize کیا تو اس میں credit ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے اگر ان سے survival کی پداشت میں چند غلطیاں ہوگی ہیں تو انہیں بھی معافی دیکھ کے آپ اس ملک میں واپس لیں انہیں کام کرنے کا موقع دیں اگر business man اس ملک کو نہیں تعمیر کرے گا میں کوئی ملک صاحب کے حق میں بیان نہیں دے رہا میں پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ developer ہر وہ real estate کا expert ہر وہ business man ہر وہ industrialist ہر وہ agriculturalist جو یہ ملک develop کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی وہ کی کئی بھی باتوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے نوکنیاں کریں گے تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان سب کے ہاتھ پیر کھول دیں اور ان کو کام کرنے میں politically اس ملک نے کدھر کو جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر ایک unity of command رہے گی وہ بھلے آپ کے مجودہ setup میں ہو یا آپ جو setup آگے future میں لانا چاہتے ہیں اس ملک میں ہو لیکن unity of command ہوگی جو بھی top executive ہوگا وہ آپ کا prime minister ہو یا وہ آپ کا presidential system کے تحت president ہو جب آپ اس کو کام کرنے دیں گے اور اس نے بھی خود کام نہیں کرنا وہ experts select کرے اور ان experts کے بعد جو اس ملک کے business man ہیں ان کو جس جس field کا expert ہے ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے تو تب یہ دوائی اور سنگاپور سے لازمان آگے نکل جائے گا اور اگر چیف صاحب اب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہم نہ چاہتے بھی بھی اپنے ہمسائے سے اپنا mood اور اپنا غصہ اور اپنا آپس کا جو مزاج ہے وہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں اور ان احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ہے جنہوں نے کل کو کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث بننا ہے دنیا میں تو خدارہ ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ افراد ہم ہوں بجائے اس کے کہ وہ افراد کہیں اور سے آئیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کی عوام ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام ہم اپنے ملک کے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ملک کا کاروبار ایسے کھڑا کریں کہ جو اقبال کا شیر ہے کہ نیل کے ساہر سے لے کے تابق آ کے کاشغر وہ اسلامی سٹیٹ ڈیویلپ ہو اور آپ کی سربراہی میں ڈیویلپ ہو تو خدارہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے چند ادارے میں نہیں جانتا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کون کون ملوث ہے لیکن آپ کے چند ادارے جو سیویلین ہیں شاید اس میں کوئی اور یونیفارمڈ ادارے نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی اور ریل اسٹیٹ کا کام کرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ہماری غلط اہمی ہے تو یہ دور کی جائے اور پرائیویٹ ڈیویلپرز کو آپ کے سیویلین ادارے سپورٹ کریں اور وہ ایک شہر میں پاکستان میں کئی شہر بننے کی کپیسٹی ہے اور پاکستان کی نیچرل رسورسز اتنے ہیں کہ وہ یوٹلائز ہوں تو ایٹ کن بکام ای سپر پاور اینا میٹر آف فائیف تو سکس یرز میری آدمی چیف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کاکڑ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے اداروں کو لغام دیجئے انہوں نے ایک تفانے بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے جتنے ریل اسٹیٹ سے منسلک افراد سپیشلی فنڈی اور اسلام آباد میں تھے وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت وہ اس وقت جو ہے وہ ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں اور ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ ہمارا شہر آ کے دیکھیں ہم نے ایسا شہر ڈیویلپ کیا جو آج تک ڈی اچھے نہیں سوچ سکا اور جو آج سے پہلے بڑے ڈیویلپرز بھی یہاں نہیں سوچ سکے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شاگردی میں ہم سمیتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں جو پرائیوٹ ڈیویلپرز پہلے اس ملک میں کام کرنے وہ بھی ہمارے استاد ہیں ہم نے اس کی شاگردی میں ان کی شاگردی میں ایک اچھا سٹوننٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کیا اور ایک گروت اور ڈیویلپمنٹ کا سفر شروع کیا گا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں کیپٹل سمارٹ سٹی کو وزٹ کریں فیصل ہلز کو وزٹ کریں اس پورے علاقے کو وزٹ کریں اسلام آباد ائرپورٹ کی ویسنٹی وزٹ کریں یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا ہمیں اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں خدا رہا ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے ان اداروں کو لغام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس وقت آر ڈی اے نے اور ڈسٹرٹ کاؤنسل نے اور دیگر اداروں نے جس میں آپ کے کمیشنر شامل ہیں اور آپ کے راولٹی پنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤزن سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدا رہا اس ملک سے خائف ہو جائیں لیکن اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربرندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے ہم تمام اپنے اساسے اپنے ذاتی اساسے اور اپنے کاروباری اساسے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی ڈیفنس ہاؤزنگ آثورٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں ہمیں اپنا مزدور بنا لیں لیکن خدارہ اس ملک پر ڈیویلپ تو ہونے دیں ہمیں کام تو کر لینے دیں صرف اتنی سی بزارش ہے آپ میں چیف صاحب خدارہ ان کو لغام دیجئے نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک پر ہمیں کسی ملک کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے ہم ایک خود کش حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں جی یہ آپ نے دیکھی چیئرمن بلو ورڈ سیٹی جو باتیں کہہ رہے تھے آپ ان کی باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یہ کومنٹ بھی ضرور بتانا اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں بہت شکریہ